اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائس چین میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے جو کہ بیس سالہ امیگریشن لاگ ہو لے کر بہتی بڑی اور تازہ ترین اور گوڈ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے فائنلی امیگرینٹس کے لیے ایک بڑی اور تازہ ترین اور گوڈ پیش رافت نکل کر سامنے آئی ہے کنزرویٹی پائٹی کی جانب سے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ پارلیمنٹ میں جب یہ ایشو اٹھایا گیا تو اس کے بعد سے کنزرویٹی پائٹی کی جانب سے تازہ ترین اور اہم بیان نکل کر سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پر ورکنگ کر رہی ہیں میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں اس قانون کو چودہ سے پندرہ سال کے درمیانی عرصے میں ہم لازمی طور پر لے کر آئیں گے لیکن اس پر تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑی تداد ایمیگرینٹس کی ہے جو کہ سالہ سال سے رہ رہے ہیں اور جن کے سٹیٹس آب ہیں اور جو سکلڈ ایمیگرینٹس ہیں ان کے لیے ہم لازمی طور پر سوچ بچار کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بڑی اناؤنسمنٹ کرنے کو سننے کو ملے گی تو فرینڈ یہ ایمیگرینٹس کے لیے ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں اس قسم کا بیان دینا اور بیس سالہ ایمیگرینٹ لا کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اناؤنسمنٹ جاری کرنا تو اس کی بڑی وجوہات صرف اور صرف یہ ہیں کہ جو اوپوزیشن پارٹیز ہیں اور جو عالمی ادارے ہیں ان کے پریشورائز کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کنزرویٹی پارٹی کی جانب سے یہ تازہ ترین اور ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں دی گئی ہے جو کہ ایک بہت بڑا اور اہم بیان نکل کر سامنے آیا ہے خاص طور پر ایمیگرینٹس کے لیے جو کہ کب سے اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اس بیس سالہ ایمیگریشن لا کو تبدیل کیا جائے اور اس کو پندرہ سے چودہ سال کے درمیانی عرصے میں کیا جائے تو فائنلی کنزرویٹی پارٹی کی جانب سے پارلیمنٹ میں یہ اہم اناؤنسمنٹ جاری کر دی گئی ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہم کوئی نہ کوئی بڑی اناؤنسمنٹ لازمی طور پر لے کر آئیں گے اور سکلڈ ایمیگرینٹس کے لیے لے کر آئیں گے اور ان ایمیگرینٹس کے لیے جن کو یوکے میں رہتے ہوئے دس سے بارہ سال ہو چکے ہیں ان کے اس قانون کو تبدیل کر کے چودہ سے پندرہ سال میں ہم کریں گے تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اور ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی جو کہ ایمیگرینٹس کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے بیس سالہ ایمیگریشن لاکھوں لے کر تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا بنتا ہے برحال یہ ایک تازہ ترین سٹیٹمنٹ تھی گوڈ نیوز تھی آپ لونگ سا شیئر کرنا ضرور تھا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے میں دیجئے اجازت اللہ حافظ